ابلیس کے سوا سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر اسے اسبیت نے گھیر لیا بدبختی اس پر چھا گئی آتش فروزان سے پیدا ہونے کے سبب اس نے خود کو بزرگ و برتر سمجھا اور کھن کھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو حقیر جانا اللہ نے ابلیس کو پوری محلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غزب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پائے تکمیل تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے رب کائنات نے پھر شیطان سے کہا کہ تجھے وقت موین کے دن تک محلت ہے پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی بے حد خوشکوار تھی اللہ کریم نے آدم کو ابلیس کی ذات اور اس کی عداوت سے بھی خوشیار کر دیا ان کے دشمن ابلیس نے ان کے بہشت بری میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں کے ساتھ ملجل کے رہنے پر حسد کیا اور آخر کار انہیں فریب دے ہی دیا آدم نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا مسرد کو خوف سے بدل لیا اور فریب خردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی پھر اللہ غفور الرحیم نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی اور اس کو معاف فرما دیا سبحان اللہ